موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سی پیک صرف ایک روڈ اینڈ ریل ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہی نہیں بلکہ یہ پاکستان کی ٹیکنالوجی میں انقلاب کا نام بھی ہے پاکستان جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت پیچھے سمجھا جاتا ہے وہ کچھ ہی سالوں میں اس قدر جدید ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی سیلیکون ویلی بھی اس کے سامنے کچھ حیثیت نہ رکھے اور اس سب کچھ کی بنیاد بنے گا سی پیک کا ڈیجیڈل سلک روڈ نامی منصوبہ جو پاکستان کو ڈیجیڈلی وسط ایشیا سے یورپ اور لاتینی امریکہ تک تیز ترین رسائی دیتا ہے اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیجیڈل سلک روڈ کیا ہے یہ پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے اور اس کے ذریعے ایک عام پاکستانی کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے آنے والے نئے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے ناظرین دنیا کو خلاص سے کنٹرول کرنے کے لیے چین نے سیٹلائٹ نیوگیشن نظام جی پی ایس اور سمندروں میں آپٹری کیبل بچائی اور سی پیک کے تحت پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے ڈیجیڈل اور گلوبل پوزیشننگ سسٹم کو محفوظ بنانے کا منصوبہ بنایا جو 28 دسمبر 2011 کو دنیا کے سامنے رکھا اس وقت تک چین نے بیڈو نامی سیٹلائٹ نیوگیشن نظام کا 50 فیصد کام مکمل کر لیا تھا سن 2017 میں پہلے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں چینی صدر شی جنگ پنگ نے کہا تھا کہ اقوام عالم کے ڈیٹا کو بیلٹ اینڈ روڈ نامی منصوبے میں زم کیا جائے گا اور اسے 21 صدی کا ڈیجیڈل سلک روڈ کے طور پر عالمی منظر پر لائے جائے گا جس میں سمندر کے راستے آپٹیکل فائبر کیبل بچھا کر تمام ملکوں کو جوڑا جائے گا صرف کچھ برسوں بعد ہی یہ منصوبہ اب اپنی تکمیل کے قریب ہے اگر بات کریں کہ ڈیجیڈل سلک روڈ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہمارے وقت کا انتہائی اہم اور متاثر کن عالمی انفرسٹرکچر پروگرام ہے اور پاکستان بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام سے فائدہ حاصل کرنے والا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے کیونکہ یہ چین کے لیے ایک اہم حیثیت رکھتا ہے اور چین کو ایشیا سے یورپ تک راستہ فراہم کرتا ہے یہ راستہ دنیا کی 86 فیصد عبادی کو آپس میں جوڑ کر اسے ناقابل یقین تجارتی اور سنتی حب میں تبدیل کر دے گا لیکن اس موڈرن دور میں تجارت اور سنتی ترقی کے لیے ایک ڈیجیٹل انقلاب بہت ضروری ہے اور اس کے لیے چین اس پورے روڈ پر سمندروں کے راستے ایک فائبر آپٹیکل بچھائے گا جسے ڈیجیٹل سلک روڈ منصوبہ کہتے ہیں یعنی ڈیجیٹل سلک روڈ ایک نئے سب میرین اسٹیشن کا نام ہے یہ جدید ڈیٹا جنریشن کیبل نیٹورک ہے جو ٹیلی فون، انٹرنیٹ، ملٹی میڈیا اور مختلف بروڈ بینڈ ڈیٹا کو منتقل کرنے کی سہولیات فراہم کرے گا اس منصوبے کا مین مقصد کیا ہے ناظرین اس منصوبے کا مین مقصد ایشیا، مشرق وستہ، یورپ، افریقہ اور لاتینی امریکہ کے بیلٹ اینڈ روڈ والے ممالک میں انٹرنیٹ انفرسٹرکچر کو مضبوط بنانا خلائی تاون کو مزید وسط دینا مشترکہ ٹیکنالوجی کے میار کو ترقی دینا اور انٹرنیٹ سسٹم کی کارکردگی کو ہر لحاظ سے بہتر بنانا ہے جس میں 5G بھی شامل ہے اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ آپٹیکل فائبر پاکستان کے علاقے خنجراب سے شروع ہو کر گوادر سے ہوتے ہوئے کراچی تک جائے گی اور یوں پورا پاکستان مکمل کرے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ڈیجیٹل سلک روڈ کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے ناظرین یہ پاکستان ہے جو مشرق کو مغرب کے ساتھ جوڑ رہا ہے مطلب یہ ڈیجیٹل سلک روڈ کا مین پوائنٹ ہے یعنی سسٹم کنٹرولنگ پوائنٹ پر ہمارا پاکستان ہے یاد رکھیں اکثر آپ سنتے ہیں کہ انڈیا نے ہماری فلان ویب سائٹ ہیک کر لی یا فلان سرور ہیک کر لیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہمارے ملک کی انٹرنیٹ سب میرین کیبل انڈیا کے راستے سے ہو کر آتی ہے اسی وجہ سے وہ ہمارے سرورز پر حملہ کرتے رہتے ہیں اس وقت پاکستان انٹرنیٹ حاصل کرنے کے لیے جس انٹرنیشنل سب میرین کیبل سے منسلک ہے وہ ویسٹن یورپ میڈل ایسٹ سے ہوتی ہوئی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے راستے سے پاکستان تاک آتی ہے اور اسی راستے میں انڈیا پڑتا ہے اور انڈیا کو موقع مل جاتا ہے ہمارے سسٹم پر سائبر آٹیک کرنے کا اس سب میرین کیبل کے ساتھ دو ہزار پانچ میں پاکستان منسلک ہوا تھا لیکن اب یہ جو چین کا نیا فائبر آپٹیکل منصوبہ ہے وہ چین سے شروع ہو کر پاکستان کے راستے سے یورپ تک جاتا ہے مطلب پاکستان کی انڈین راستوں سے اور ان کے سائبر آٹیک سے جان چھوٹ گئی اور اب انڈیا کی ٹرافک پر چین اور پاکستان کا کنٹرول ہوگا اس حوالے سے اس فائبر آپٹیک کا ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ ہماری پولیس اور انٹیلیجنس ادارے جو سکیور نیٹورک استعمال کرتے ہیں اس کا کنیکشن بھی چونکہ انڈیا کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے تو اس نیٹورک کے ہیک ہونے کا خدشہ رہتا ہے مطلب کسی بھی وقت معلومات لیک ہو سکتی ہیں تو فائبر آپٹیک کے بعد اس صورتحال سے جان مکمل چھوٹ جائے گی اور پاکستان مکمل سکیور ہو جائے گا اگر ماضی میں جائیں تو جنوری دو ہزار بیس میں کہ پاکستان کے باہر سے آنے والا انٹرنیٹ ٹریفک پہلے بھارت اور پھر پاکستان کی طرف بھیجا جاتا ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے تاہم چین کا راستہ اختیار کرتے ہوئے پاکستان انٹرنیٹ کی دنیا میں بھارت سے متعلق خطرے کو کم کر سکتا ہے لیکن چینی انٹرنیٹ موڈل کی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیٹ سارفین کے لیے ازادی رائے کا خطرہ چین کی جانب سے بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ 5G آنے والا ہے کچھ علاقوں میں آ بھی گیا ہے ہر دوسری کمپنی 5G موبائل فونز لانچ کر رہی ہے اور یاد رکھیں 5G ٹیکنالوجی میں چین نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے چین کی کمپنی ہواوے کا نام اس سرمایہ کاری میں بہت نمائی نظر آتا ہے سن 2019 میں چین نے دنیا کی سب سے تیز رفتار 5G سروس اپنے سارفین کو فراہم کرنا شروع کی یاد رکھیں اسی 5G کی وجہ سے ہواوے پر اور امریکہ سمیت دوسرے مغربی ممالک پر پابندی آئید ہوئی اب جب فائبر آپٹیکل سسٹم پاکستان میں لگا دیا جائے گا تو پاکستان کو تیز ترین 5G سروس استعمال کرنے کو ملے گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مکمل سکیور ہوگی یہ فائبر آپٹیک کا پرجیکٹ اس قدر اہم ہے کہ اگر انڈیا کو 5G چاہیے تو اس کا کنیکشن بھی پاکستان سے ہو کر جائے گا کیونکہ 5G کے لیے اسے ایک آل بھی فائبر آپٹیکل نیٹورک سے منسلک ہونا پڑے گا اب آپ سوچیں کہ انڈیا تک کا انحصار اب پاکستان پر ہوگا جیسا کہ سن 2006 میں بچھائے گئے سب میرین کیبل نظام کی وجہ سے پاکستان کا انحصار انڈیا پر تھا اس حوالے سے ہماری تفصیلی ویڈیو بھی مجود ہے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ 5G کیا ہے اور یہ کیسے صرف تیز ترین انٹرنیٹ کے علاوہ ایک عام پاکستانی کی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کرنے جا رہا ہے اگر ہم مزید اس کے فائدوں کو دیکھنا چاہیں تو پاکستان کے لیے اس کا ایک اور اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ امریکہ کے علاوہ چین ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آپ کے ملک پر ایٹمی حملہ ہوتا ہے ایٹمی مزائل آپ کے ملک پر داغا جاتا ہے تو چین اس کو ہوا میں ہی تباہ کر سکتا ہے اب گوادر کو بچانے کے لیے یہ ٹیکنالوجی چین پاکستان کو بھی دینے جا رہا ہے یہ اہم ترین خبر ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اس سب کے لیے پاکستان کی نیٹ ورکنگ کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ڈیجیڈل سلک روڈ اسی فیصلے کی ایک اہم کڑی ہے اس کے علاوہ اس فائبر آپٹیکل کیبل کے عام فوائد تو بہت سے ہیں یہ ڈیجیڈلائزیشن بجلی کی فراہمی نکلو حمل انٹیلیجنٹ بیلڈنگز کے منصوبوں میں اضافی فوائد لاسکتی ہے اوپن انٹرنیٹ آف تھنگس آپریٹنگ سسٹمز سب ڈیجیڈل سلک روڈ کا لازمی حصہ بن جائیں گے یعنی یہ نیا نیٹ ورکنگ فائبر آپٹیکل پروجیکٹ ہر چیز کو کور اپ کرے گا دنیا کا نیا منظر نامہ بتا رہا ہے کہ چین ایشیا اور افریقہ کے ترقی پذیر ممالک میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے اپنے رابطے استوار کرنے میں مصروف ہے دوسری جانب یہ حقیقت ہے کہ مغربی اقوام اس عمل میں پیچھے رہ گئی ہیں آپ پاکستان کی قسمت دیکھیں کہ چین جو دنیا کی سوپر پاور بننے جا رہا ہے جبکہ اس کا مستقبل پاکستان پر انحصار کرتا ہے وہ دنیا تک اپنا رابطہ کرنے کے لیے پاکستان کا محتاج ہے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی اور وہ وقت جلد آنے والا ہے آپ اس تناظر میں پاکستان کی مستقبل کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں